اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرے ناظرین یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا باننا کیجئے گا پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت ہی تکلیف میں ہوں شدید میں جب ویڈیو مطلب نہایت میں کہہ لیں کہ درد سے وجبوری میں پناتا ہوں یہ والی جب بات کرتا ہوں کیونکہ شاید کسی کو کسی ایک کو سمجھ آجے ہم ایک مل جائیں اور شعور آجے شاید ہمیں درد پیدا ہو جائے یا کچھ شاید ویسے شیئر کر لیتا ہوں پتہ نہیں کیوں شیئر کرتا ہوں مطلب کہنا کا مقصد یہ ہے کہ لیٹرلی میں ابتا ہوں آپ کو تو میرے چینل پر زیادہ تر میں ڈرامو کی ریویوز کرتا تھا میں پھر آہستہ آہستہ یہ حقیقت کی طرف آگیا کہ کیا معاملے ہیں کیونکہ ملک کے معاملے بہت ہی عجیب ہیں اس سے آپ آنکھیں چھرا کے نہیں بیٹھ سکتے جس میں ضمیر ہے تو میں نے ابھی بھی ڈرامو کی بات کرنے لگا تھا لیٹرلی لیکن میں نے ڈرامو کی بات کرنے سے پہلے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے جو ایک لڑکا جوان میری طرح کا سیدھی سی بات ہاں میں فیل کرتا ہوں فہیم مغل کے نام سے اس نے خودکشی کی کراچی میں بھوک کے ہاتھوں بھوک کے ہاتھوں انفلیشن کے ہاتھوں میگھائی کے ہاتھوں نوکری نہ ہونے کے ہاتھوں نوکری سے نکالے جانے کے ہاتھوں ایکسپریس نیوز چینل ہے بہت بڑا اس کا مالک ہے سلطان لکھانی اس مالک کے ایکسپریس نیوز بھی ہے میکڈونلڈ برگر آپ کھاتے ہیں میکڈونلڈ وہ بھی اس کا ہے پاکستان میں جتنی فرنچائز اس کے علاوہ بیش بہا بزرس ہیں پاکستان میں اوفیشلی وہ چودمہ امیر آدمی ہے چودمہ یعنی کہ بلینر بلینر اربوں پتی اور اس کی اربوں پتی بڑھتی جا رہی ہے کام نہیں ہو رہی اور ایسے لوگ جو ہے نا اپنے ملازموں کو کرونا آجے یا کوئی مسئلہ آجے نا تو کہتے ہیں کہ تنخواہ نہیں ہے ہم مر رہے ہیں ہم مر رہے ہیں ہم بھوکے ہیں ہمیں معاف کر دو یہ مالک کہتے ہیں اور پھر نوکریوں سے نکال دیتے ہیں غریبوں کو لیکن وہ ایک کا قصور نہیں ہے وہ جو مالک کا سلطان لکھانی نہیں نہیں قصور ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ثابت کروں گا یہ جو آپ کا اقتدار میں پریمیر بیٹھا ہوتا ہے جو وزیر آدم ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے یا جو آپ کی فیڈرل میں جو گورنٹ ہے اور جو آپ کی پروینشل گورنٹ ہے قصور ان کے ہوتے ہیں کسی بھی سینس میں کچھ فیڈرل کا کچھ پروینشل کا وہ اس لیے یہ کمپنی کی نوکری کی بات میں جو کرنا ہوں ان کو باؤنڈ کرنا ہوتا ہے باؤنڈ سمجھتے ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے پی سکیل پی ویچ آورلی ویچ تنخواہ اتنی تنخواہ اتنی کم از کم تنخواہ دے نہیں ہے بلا وجہ نہیں نکال سکتے انشورنس اشورنس سب کچھ پیکج جاب سکیورٹی کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ملک غریب ہے وہ تو غریب نہیں یہ کمپنی والے قانون بنا کے امپلیمنٹ کیوں نہیں کراتے جس طریقے سے اسمبلی میں یہ تیتیس قانون پاس کرائے ہیں اپنی مرضی کے خودگردی میں اپنی مرضی میں خودگردی میں جو تیتیس قانون پاس کرائے ہیں یہ جس میں ایک آول چیج پاکستانی جو وورڈ دیں گے ہمارے سر پہ ایک وہ ہے اس میں ایک اس کے اندر کو جو بل ہے جو ای وی ایم کا اور باقی بل سارے تیتیس کے تیتیس آپ تو جانتے ہی نہیں اس میں یہ بل کیوں نہیں ہے کہ کمپنیز کو باؤنڈ کی جائے کیونکہ کمپنیز سے صرف چندہ میں لیا جاتا ہے قومت ایک کروڑ چندہ لے کے چکار کے بیٹھ جاتی کمپنیوں کی منوپلی ہے مطلب گاڑیوں کی کمپنیوں کو دیکھیں تو کسٹمر کو کیا بنا کے دے رہی ہیں پچاس چیاس لاکھ میں اور اپنے انجینئر کو تنخواہ دے رہی ہیں پچیس پچیس ہزار ٹھیک ہے میں اب آپ کو یہ بتانے لگوں اور اس میں پروف کروں گا ایک لڑکا کراچی میں جس کی چھوٹی چھوٹی چار پانچ بیٹیاں ہیں وہ میں ویڈیو دیکھ بیٹھوں میرے سے ویڈیو نہیں دیکھی گئی جی ڈی سی والے وہاں گئے تھے انہوں نے ویڈیو بنائی اس کی بیٹیاں کمرے میں بیٹھی ہیں لیٹھی ہیں اور ساتھ والے کمرے میں پھندہ لگا ہوئے اس کے ابو نے جہاں پہ خودکشی کی جنگ لڑکا جنگ اور اس کی وہ بدخواہ رہے تھے کہ اس نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ایڈ لگائے تھے کہ پلیز مجھے نوکری چاہیے میری یہ کوالیفکیشن ہے اور نمبر لکھا تھا اپنا نام لکھا تھا اس کے علاوہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا جب تو اس نے کوشش کی نوکری رونڈنے کی نوکری نہیں ملی تو اس نے کسی سے پرانا رکشا لے کے اسے چلانا شروع کیا محنت کرنے کے لیے حالانکہ وہ پڑا لکھا تھا لیکن اس نے اپنی کوئی پرواہ نہیں کی اپنی بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے اس نے رکشا تلانا شروع کر دیا وہ نوکری چھوٹ گئی ٹھیک ہے اور رکشا چلاتے چلاتے بھی کیونکہ اسے دار لینا پڑا رکشے کے لیے بھی سیونٹی تھاؤزن روپیز کا اس پہ کردہ چڑ گیا تھا ترزار پہ کا اور لوگ اس سے مانگنا شروع ہو گئے اور ان کے گھر پہ فاکے شروع ہو وہ انٹرویو لے رہا تھا جی ڈی سی والا تو اس کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں کیا مسئلہ تھا تو کھانے کا مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا اس نے کہا کہ ہم نے ایک ہفتہ کھانا بھی نہیں کھایا اب وہ بچی ہے آپ کو لگ رہا ہوگا جھوٹ بول رہے ہیں اس نے بلا وجہ خودکشی کر لی خدا کی بارت سے خدا کا باست ہے میں جو عوام سے کہنے لگا ہوں وہ میری باست ہونے وہ بچی کہتی ہے کہ بابا جا کے لنگر سے کھانا لے کے آتے تھے ہم لنگر والے نہیں ہیں مطلب کہ ہم لنگر سے کھانا لینے والے نہیں ہیں یعنی کہ عام لوگ ہیں جو پڑے دیکھے آپ کے لوہر میڈل کلاس میڈل کلاس لوگ ہیں ان کو نوکری چھوٹنے پہ اتنی دشواری کا سامنا پڑا کرنا پڑا کہ جی ڈی سی کے لنگر سے کھانا لینے پڑا اور وہ بھی کئی دفعہ نہ ملا اور تردار کردار چڑھ گیا اور تنگ آکے اس بندے نے ایک ایسا پین پوائنٹ آتا ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کی زندگی آسان ہے اس نے خودکشی کر لی اب لوگ کہیں کہ اس نے گناہ کیا یہ کیا وہ کیا کچھ کچھ کہیں گے کہ اس میں قومت کا کیا قصور ہے کوئی کچھ کریں گے تو کچھ ایک تو ایک لوگ ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں ایک عورت ہے دو عورتیں تین عورتیں بہت چال رہی ہیں ان کی ویڈیوز وہ پی ٹی ای کے اتنی کبگن ہیں نشا دو قسم کا ہوتا ہے ایک نشا ہوتا ہے آپ خود کرتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اس کا بھی گناہ ہوتا ہے نشا ہے نا لیکن غلط ہے مطلب نشا کوئی بھی غلط ہے لیکن.. ایک نشر ہوتا ہے جسے آپ کر کے ھلالالالا ڈال دیتے ہیں اور لفنٹر بازی کرتے ہیں مطلب لوگوں کو تolate ایک نشا ہوتا ہے جب کر کے آپ عوام اُن ناس کو تنگ کرتیں تو یہ جو تبدیلی کا نشہ جن کا ابھی تک نہیں اترا نا تو وہ چھپ کر کے بیٹھے رہے ٹھیک ہے محبت کرتے رہے لیکن اگر وہ باقی لوگوں کا مذاب اڑائیں گے ان کی غربت کا ان کی بھوک کا ان کی بیبسی کا ان کی موت کا بھی مذاب اڑائیں گے وہ نشے میں جو اتنے زیادہ ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے یہ ذرا عورت کو دیکھیں یہ جو بکواس کرتے ہیں نا کہ مہنگائی ہے یہ ہمیں کوئی مہنگائی کا فرق نہیں پڑتا کوئی مہنگائی نہیں یہ کہا ہے مہنگائی سب لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بینڈٹ کپڑے پہن رہے ہیں ہم لوگ انگلینڈ میں نہیں پہن سکتے ہاں دیکھ لی مہنگائی کہاں پہ یہاں پہ مہنگائی یہ فہیم مغل نے جو ایک خودکشی ہے نا ایک انسانیت کی جان اور کترے لوگ اس طرح میں جانتا ہوں جو تنگ ہیں جو ایک کورنر پہ کھڑے ہیں اس سیچویشن کے کہ وہ اپنے اپنے اپنی جان لینا چاہتے ہیں یا وہ بے بس ہیں یا لوگوں کے ہاتھ پھلا رہے ہیں یا مشکلوں میں ہیں یا خدا کا واسطہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں مہنگائی بہت شدت اختیار کر گئی ہے تو خان صاحب جتنے یوٹن لیتے تھے نا ایک یوٹن اور لے رہے ہیں ایک یوٹن کہ مجھ سے نہیں چلتا ساری دنیا کو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے تم ستیفہ دو تم ستیفہ دو کیونکہ تم نہ ہے لوگ تو بھئی چار سال میں آپ نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی ایک کمپنی کو باؤنڈ کر سکیں آپ کوئی ایک انصاف کرا سکیں آپ کوئی ایک چیز بات بتا دیں آپ تو گورنرہ اس کی دوارے نہیں کرا سکیں کوئی چیز کنٹرول ہوئی ہے آپ سے سوائے آپ کے اپنے کپڑے کھیڑیاں ویسکوٹیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تبدیلی آئی وہی ساری پولیٹکس ہے وہی سارے آپ کے ساتھی ہیں کیا فرق ہے مجھے بتائیں اور میں آپ کو بتاؤں جو شعور اللہ نا تھوڑا سا جس کا دل بھی ہے وہ سمجھ جائے گا خودگردی سمجھتے ہیں خان صاحب نے جو خودگردی دکھائی ہے نا وہ صرف اپنے مقصد کے لیے بل بھی باس کراتے ہیں اپنے مقصد کے لیے انہوں نے بس وزیر آزم بننا تھا میں کھل کے کہہ رہا ہوں میں اس بات پر مجھے یہ بند کر آسکتے ہیں میری زبان میرا سب کچھ بند کر آسکتے ہیں لیکن ہم نے صرف وزیر آزم بننا تھا بن گئے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھنا تھا صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں میں پی ٹی اے سپورٹر ہوں شروع دن سے میں جلسوں میں گیا لیکن میں خان تھا بھی کہتے تھے بیڑ بکڑیاں گدے نہ بنو میں اندھا نہیں ہوں ٹھیک ہے آنکھیں کھل گئیں ایک لیمٹ ہوتی ہر چیز کی میں لیمٹ دی تھی ایک عورت امریکہ میں کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ بھی وہی کچھ ہے جو آپ کے پاکستان میں ٹھیک ہے اور پاکیستانیوں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ جو بھی پیڈیو دکھائی ہے ایک عورت کی اس کی ایک اور ویڈیو اس میں کہتی ہے کہ کہاں ہے مگا آئی شرم کرو تم لوگ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی تم لوگ خان کے خلاف بات کرتے ہو مگا آئی آئی کوئی نہیں ہم لوگ یہاں پہ گربت کی جو بات ہم کرتے ہیں تو کس کیلئے کرتے ہیں جو لوگ واقعی پریشان ہیں جو دھیاڑی دار طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے جو لوگ میڈل کلاس ہے جو سٹرگلنگ کلاس ہے جو پڑھنا چاہتی ہے جو آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ لوگ یہاں پہ انہوں نے سال تو چھوڑے چھے سال سے کپڑا نہیں کریتا آپ روٹی کی بات کر رہے ہیں اور ان کو پھر آپ اپنے نشے میں ان کا مزاق اڑا رہے ہیں آکر ان کو آپ بے شرم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ شرم کرو کہ آپ خان کا مزاق اڑاتے ہیں بے شرم کہہ رہے ہیں مطلب خان کے نشے میں آپ باقی وام کو بے شرم کہہ رہے ہیں جو بھوک سے مر رہی ہیں یار اپنی محبت اپنے تک رکھونا پھر کیا فرق رہا گیا آپ لوگ کہتے ہو جی فلان پٹواری ہے فلان جیالا ہے تو آپ لوگ کیا ہو ہر بندہ اپنے نشے میں پھر ہر بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہے پھر ان کو غلط کیوں کہتے ہو تم لوگوں کی آنکھیں نہیں کھنی تو یہ بات میں اس لیے اکومت پہ زیادہ زور دوں گا کیونکہ اکومت سے سوال ہونا ہے میرے سے نہیں ہونا میں اکومت نہیں ہوں ٹھیک ہے اکومت سے ہونا ہے کیونکہ اکومت دعوے کر کیا یہ وہ حاکم ہے ان کے نیچے جو کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان سے سوال ہونا ہے وہ تو ہوگا اور یہ سب کو چوڑ ڈاکو کہتے رہے اپنی دفعات یہ کہتے ہیں کہ میں کہا یہ صرف ایکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے پہلے تو کہتے رہے ہیں کرپشن کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس ٹائم انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ کمپنیز کو کوئی باؤنڈ نہیں کرتا کمپنیز کی لیے انفلیشن نہیں ہے مکڈونال کے ایفز کے جو یہ برینڈ ہیں یا یہ جو پاکستان کے ملٹی نیسل کمپنیز ہیں جو پاکستانیوں نے خرید دی ہوئی ہیں مالک جیسے میں نے بتایا سلطان لکھانی یہ اربو ارپیہ سالانہ کمارے اربو ارپیہ سالانہ ان کو کوئی فرق نہیں ہے لیکن ان کو پوچھ رہے ہیں اللہ کوئی نہیں کیونکہ یہ چندہ دے دیتے ہیں کومت کے فنڈ میں کروڑ دو کروڑ پہ اور کومت کر کے باڑ جاتی ہے کومت کہتی ہے تھینکیو تھینکیو شو مچ کومت نے کوئی پولیسی نہیں بنانی اور ایمپلیمنٹیشن تو دور کی بات ٹھیک تو پھر مجھے بتایا یہ کرنے کے آئے ہیں ٹھیک یہ کرنے کے آئے ہیں وہاں پہ جو ایک بندے کی جان گئی ہے مجھے جتنی تکلیف ہوئی ہے ٹھیک کیونکہ آپ لوگ ہم لوگ آدھی ہو گئے ہیں کہ یار خود کوشی کی بھوک کیا آتھوں کی ہے اس کی بچیاں ہیں اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے اس کی بچیاں یہ تیم ہو گئی ہیں کیوں کیونکہ اس کی نوکری چلی گئی اس نے نوکری رونڈنے چاہیے اسے نہیں ملی اس نے رکشات لایا اس پہ سترزہ کرزہ چڑ گیا رکشے کی بیس اس کو لوگوں نے کرزہ مانگا اس کے گھر فاکے ہوئے اس کو روٹی لانی پڑی اس کو جب روٹی نہ کھا کھلا سکا بچوں کو وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا ہاں بزدل تھا کوئی لوگ کہہ رہے تھے میں نے یہ سنا بڑی تکلیف دے بات ہے جب کسی پہ آتی ہے بڑی تکلیف دے بات ہے اور یہ حکمرانوں کا جو بھی ہے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مزاق نہ اڑائیں امام کی بھوک کا گربت کا اور یہ جو عورتیں آکے کہتی ہیں نا کہاں ہے مگائی یہ شرم کریں اور دوسروں کو بے شرم نہ کہیں اور اپنے نشے میں اپنے نشے میں گھوم رہے ہیں لیکن اپنے نشے میں دوسروں پہ نہ کریں چبلیں نہ ماریں ان کو نہ تنگ کریں یہ پی ٹی ای والے افیشل پیجز پہ ویڈیوز لگا رہے ہیں کہ کینیڈا بھی ویسا ہی ہے جس طرح پاکستان ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کینیڈا بھی ویسا ہی ہے جس طرح پاکستان ہے مطلب اس کا جواب ذرا مجھے نیچے لوگ دیں کینیڈا بھی ویسا ہی جس طرح پاکستان ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سوچنے سمجھنے کی صلحیت دے میں یہاں سے جاتا ہوں اور جنہوں نے خان صاحب کے نشے میں بجے گالیاں نکال لیں جو مرضی کے کیونکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ خان صاحب کو سب اجازت تھی وہ سب کو گالیاں نکال لیں چوڑا کوکیں مطلب نام ڈالیں ان کے اور ان کو کرپٹ کیں ان کو یہ کہیں کہ اتر جو سطیفہ دے دو ہم عوام تنگی میں کچھ بولے تو ہمیں اینکروں کے مو باندھ کر آ دیے جائیں میڈیا سے اور اپنی خودگرزی میں سارے بل پاس کرا لیے جائیں اور اپنی بچت کے لیے اس طرح کی بیبیاں لے آئیں کہ کہاں ہے ہمیں گائی امریکہ میں بھی سیم ایسی ہے جیسے یہ ہے ہم پہ یکے میں لوگ بوکے مار رہے ہیں پاکستان میں تو یشیاں مار رہے ہیں بٹ کڑائیاں کھا رہے ہیں کہتی ہے بٹ کڑائیاں کھا رہے ہیں کہتی ہے پاکستان میں تو لوگ یشی مار رہے ہیں یا اللہ اللہ ارائم کرے میں سو سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی ٹین پرسنٹ لوگ جن میں دل آئے وہ باری بات سمجھ سکتے ہیں کہ میں گائی اس ٹیم کتنی خوفناک ہے اور انسان میں تھوڑی سی بھی ہو نا تو چپ کر دیے یا پیچھے آٹ جی یا چپ کر دیے بولے نا فضول تو خیر اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرے آپ کو محفوظ رکھے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اب میں نے جو بات کی اس ٹیم تو مجھے لگ رہا ہے میرا چینل ڈلیٹ ہو جائے گا ٹھیک خیر انصاف کی بات ہے وہ الگ بات ہے وہ طریقہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنے فضل کرے ڈھانکی سو مچ اللہ حافظ